آپ کو دفتر سے نکالا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات قائم ہوئے مجھ پر جھوٹے مقدمات قائم ہوئے جماعت پر جھوٹے مقدمات قائم ہوئے اور میں نے دیکھا کہ ہر پیشی پر آپ لوگ بڑی تعداد میں ہر پیشی پر موجود ہوتے تھے اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب میں جی کوٹ لگ پر جیل سے لائے جاتا تھا گرمی کا موسم تھا آپ کے پسینے سے عدالت کے فرش جو ہیں وہ پانی پانی ہوئے ہوتے تھے میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزاروں بہت مہربانی آپ کی اور ابھی میں جب کنمنشن کے اندر آ رہی تھی تو میں نے ایک بلیک آٹ دیکھا جو ایک وکیل نے اٹھایا ہوا تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ محبت بھرا ٹرک ہماری بہن مریم نان میں دس دس سال انہوں نے کبھی کسی عدالت نے کسی ڈکٹیٹر کو کسی ڈکٹیٹر کو نہ ہے کبھی ہمت نہیں کی ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکے جب روکا منتخب وزیراعظم کا راستہ روکا اور سیاسی قیادت کے ساتھ شامل رہے ہیں جان کا نمائندہ سامنے آیا اور وکلا نے ساتھ دیا اور عدلیہ بحال ہوئی ججز بحال ہوئے عدل بحال ہوا تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جج نے جرت کی اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سیٹ وکار کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو تب بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جب ایک منتخب وزیراعظم کو کروڑوں عوام کے منتخب وزیراعظم کو ایک ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے پر اس کو دفتر سے باہر نکال دیا جاتا ہے آپ کو اس وقت بھی جذباتی ہونا چاہیے چن چن کر سچ بات کرنے پر حق بات کرنے پر یکاوٹ تھا میں یہ آج ہمیں کہہ دا ہمیں جسٹس قاضی فائزی سا کہہ دا ہمیں جسٹس قاضی فائزی سا کے ساتھ فائز کے ہاتھوں یرغمال بننے سے صاف انکار کر دیا فائز کے ہاتھوں یرغمال بننے سے صاف انکار کر دیا وہ شہاب کا نظام عدل اس وقت جنرل فائز کی مٹھی میں تھا میں دو دفعہ سزائے موت کی چکھیوں میرے آج تقریریں کر رہے ہیں ذرا یہ بھی کہا ہوتا کہ کچھ ایسے بزدل بھی ہیں جب ان کو عدالت کا حکم نامہ آتا ہے تو چار پائی کی نیچے سے نہیں نکلتے اور جب نکلتے ہیں جب نکلتے ہیں تو یہ کالے رنگ کا ڈبا اپنے موہ پہ پہن لیتا ہے اور چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو جیلے بھگت کے آئے ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بھی بھگتے اور آپ کی ناک کے نیچے بھگتے اور یہ جانتے ہوئے بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمے جھوٹے ہیں مقدمے سیاسی ہیں مقدمے جو ہے وہ انتقام پر مبنی ہیں کیونکہ سیاب نے جب بلایا پنکی پیرنی کو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ کر لو میری اگلی پچھنی نسلوں کا حصال سے بولتا آ رہا ہے اور آج اس کو پتا ہے کہ کوٹ میں پیش ہو گیا تو نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے تمہاری ذاتی زندگی سے مجھے کوئی سروکار نہیں تم اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی کرتے ہو میں اس پر بات نہیں کرتی لیکن یہ جھوٹ تم نے ذاتی زندگی میں نہیں بولا یہ جھوٹ تم نے قوم سے بولا ہے اس کا تو حساب ہوگا اگر ایک وزیراعظم کو اکامہ پر نکالا جا سکتا ہے تو دوسرے وزیراعظم کو یہ اگلے جو ایسپرنٹ ہے اس کو اتنا بڑا بڑا جھوٹ قوم سے بولنے پر نکالا نہیں جائے گا اور پھر توشہ خانہ کا کیس لوگوں کو باقی سب نے پچھتر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سہولتکار ادلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر جھوٹے مقدمے تھے نا تو یہ ادلیہ دو دن میں اڑا کے رکھ دیتی کہتی جھوٹے مقدمے جاؤ عمرانی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں میں میں اور آج بھی مجھے دھراتے ہیں کہ تم سیدھی بات کرتی ہو وہ حضر اور پھر جب کوٹ پلاتی ہے تو کون سا بہانہ سوچو جب وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے ہم تو وہ والا انتقام اور وہ والا بھگت کر آئے ہیں ظلم بغض بغض لوگوں کو بھاشن دیتا ہے کہ طاقتور کیلئے قانون اور ہے کہ جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بینچ نے کہا کہ عمران خان اور اس کی جماعت نے آئین توڑا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس لے کر نہیں آئے گا وہ آیا اس نے ڈفائی کیا اور پھر اس کو تقویت دی اور آج وہ پورے ملک میں فتنہ اور انتشار پیدا کر رہا ہے اگر آپ نے تب اس فتنہ اور انتشار اور فورن فنڈڈ فتنے کا راستہ روپے سوچتے سوچتے گزرتے تھے کسی کا پنکھا کا بطارنا ہے کسی کا بجلی کا بلپ کا بطارنا ہے کسی کا اے سی کا بند کرنا ہے وہ انتقام میں انداز شخص دماغی طور پر مزور شخص کم ضرف آدمی جس نے آج آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کی لائنیں نہیں لگی ہوئی ہیں فری آٹا لینے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھو شہباز شریف میں آنسٹلی میرے دل میں ایک مجھے فخر ہوتا ہے شہباز شریف کے اوپر ان حالات میں جب فائنانشل کرنچ ہے آئے ایم ایف جو ہے وہ آپ کی آپ کے سر پہ سوار ہے ایسی حالت میں بھی شہباز شریف نے دس کروڑ عوام کو فری آٹا دینے کا تحیہ کیا اور آپ نے کہا آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا آٹے کے لیے لائنیں چھوٹی ہیں انصاف لینے والوں کے لیے لمبی لائنیں لگی وہاں بھی تو وجہ کریں اور میں خود مجھے پتہ ہے بسوں میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں جو سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ آٹے کے بیگز رکھ کے فری آٹے کے بیگز رکھ کے جب وہ گھر جاتے تو وہ کیا بات کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے شہباز شریف کو دعا دیتے ہیں پاکستان کو لڑا دیا آئے میف کے ہاتھوں پاکستان کو گھروی رکھ دیا اور روڑ پہ اینٹ سی رہی اور آج وہ گھریلو خاتون ہے وہ پورا نیکسس تھا لہور سے پیسہ چلتا تھا بانی گالا جاتا تھا کہاں جاتا تھا اسی کو پتہ نہیں اور آج سوال پوچھو تو میں گھریلو خاتون ہوں جی میں نے کبھی کہا میں گھریلو خاتون ہوں ہیروں اور پلوٹوں کا پوچھو تو گھریلو خاتون بن جاتی ہے اور پھر اس بینچ نے اپنے ذمہ لے لیے اور اکثریتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا جو فیصلہ سپریم کورڈ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو جو آپ کے برادر ججز جو فیصلہ نہیں مان رہے بلکہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وان مین شو نامنظور آپ کے آفیس کا اور آپ کی طاقت کا آپ کی کرسی کا جو غلط استعمال ہے وہ نامنظور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کا یہ فیصلہ نہیں ہے اقلیت کا فیصلہ ہے جو فیصلہ آپ کے برادر جج نہیں مان رہے وہ قوم کو کہا جا رہے ہیں وہ فیصلہ مانو اور یہ وہ فیصلہ جو ہے میں یہ بتا دوں اور پھر آپ نے جب وہ بات اٹھائی گئی تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں نے بینچ سے کسی کو باہر نہیں رکھا جو بینچ میں ججز شامل تھے انہوں نے جب اتراز اٹھائے ان کے سنگین الزام اپشن کے سنگین الزامات ہیں جن کا آج بھی سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس پڑا لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اور دوسرے جج پر وان کونسٹیوشن ایوینی اٹھ دیا وائلیٹ کر دیا اور وہ پچیس ارکان جو ہے عمران خان کو دیئے اس کو پنجاب کی حکومت فلیٹر میں رکھے دی کہ لو بیٹا توڑ دو کیونکہ وہ ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے نا کہ تب تک انتخابات ہونے جب تک اوپر سہولت کار بیٹھا اور کہا توڑ دو وہ جز نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ چار تین کے فیصلے کو تین دو کا بنایا گیا تو ایک ایڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے جو ظلم ہونا تھا ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ معیشت کے ساتھ وہ ہو گیا مجھے موسیٰ نقوی نے ہرا دیا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا مجھے نواز شریف نے ہرا دیا مجھے مریم نواز نے ہرا دیا مجھے رانہ سناؤلہ نے ہرا دیا مجھے شباز شریف نے ہرا دیا پھر یہی کہے گا یہی کہے گا کہ اس لیے کہ اوپر شباز شریف بیٹھا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں تو اس لیے پنجاب میں اور کے پی کے میں میں ہار گیا ہوں یہ آج جو الیکشن انہی الیکشنز کو رو رہا ہوگا بیٹھے جس اصد عمر سے تجاویز سب ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر میری بات پہ اتبار نہیں ہے تو بنا دو فل پینچ کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے تو آئین اور قانون پہ فیصلہ کیا ہے میرا فیصلہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتا مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے انصاف پر فیصلہ کی ہے دس کی بجائے بیس جڈجز بٹھا دو لہور ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ میں لے آؤ باقی صوبوں کی بھی اس کو لے آؤ سب میرے بات کو آپ ہولڈ کریں گے تو میں بنا دیتا ہوں مجھے کیا اتراز ہے فل بینچ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ دل میں خوف تھا کہ میری نائنصافی کھل کے سامنے آ جائے گی اس لیے فل کورٹ نہیں بنایا عدلیہ کی سب جس میں اس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں آپ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سوو مو جب صاف اور شفاف فیصلے ہوں گے تو توہین نہیں ہوگی آپ کا اترام اور آپ یہ دیکھو جن کا نام آج بھی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں چاہے وہ جسٹس ناصر الملک ہو یا نازم صدیقی ہو تصدق جلانی ہو یا سعود زمان صدیقی ہو آج بھی ان کا نام کوئی لیتا ہے تو عزت سے لیتا ہے ان ججز میں اپنا نام نہ لکھوائیں جو شادیوں پہ نہیں جاتے کہ لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے جو مو چھپا کے گھروں میں بیٹھیں ان کی تقلید نہ کریں تو میں آج آپ لوگوں کے پاس آئیں ہوں میں وقلا کا شکریہ دا کرتی ہوں میرانہ زفر اقبال صاحب کا رضاق مرزا صاحب کا صدیق عوان صاحب کا دانیال چودری صاحب کا اور آپ سب کا تمام جو موسیقی